جمہو کشمیر میں ملیٹنسی کی کمر ٹوٹ چکی ہے لوگ بھی اب خلاف ہو گئے ہیں لفٹنٹ گورنر کا انتباق کہا اسکریت پسندی کی حوصلہ افضائی کرنے والوں کے خلاف کی جائے گی سخت کاروائی بہج پت صدر رویندر رہنا کا بڑا بیان کہا کشمیر کے لوگ پکے ہندوستانی ہیں ان کی کربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا فاروق عبداللہ کھل کر بات کریں گولام نبی آزاد نے سرحد کے آرپار رہدائی دوبارہ بحال کرنے کی وقالت کی کہا آرپار تجارت کھولنے سے روزگار کے مواقع ہوں گے پیدا اور موسم نے بدلی کروٹ بالائی علاقوں میں روا موسم کی پہلی برباری میدانی علاقوں میں بارشیں موسمی صورتحال میں تبدیلی وادی بھر میں شدید سردی کل سے ایک ہفتے تک موسم رہے گا سازگار محکمہ مسمیات کا بیان استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش اب تک کی جمعہ کشمیر کی تازہ خبریں شمارے میں خبروں کی شروعات بڑی خبر سے امن و آمان میں خلل ڈالنے والوں اور گیرزوری بیانات جن سے اسکریت پسندی کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے دینے والوں کے خلاف سرکار سکتی سے نپٹے گی کا دعویٰ کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورم ملوی سینہ نے کہا کہ جمعہ کشمیر ملٹنسی کی کمر پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا انتظامیہ پر اعتماد بڑھ چکا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر انتظامیہ اسمبلی انتخابات پر تجبیز پیش کر سکتی ہے تاہم حتمی فیستہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ہاتھ میں ہے سینہ نے کہا کہ بہت سے مسلمانوں کو بھی اسکریت پسندیوں نے جمعہ کشمیر مارا ہے کیونکہ دہشت گدی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کچھ طاقتیں جمعہ کشمیر میں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جب تک کشمیر ان کے ساتھ ہیں امن نہیں ہوگا تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ہلاکتوں کا کوئی موضہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اگر آپ پانچ اگز دوزار انیس کے بعد کے تین سالوں کا اس سے پہلے کے تین سالوں سے موازنہ کریں تو شہری ہلاکتوں میں پچاس فیصد کمی آئی ہے اور سیکورٹی فورسیز کے اہلکاروں کے قتل میں پچپن فیصد کمی آئی ہے ایدہ دوسری جانب سے جمعہ کشمیر بی جی پی یونٹ کے صدر عبیدر اینن نے نیشنل کانفرنس کے سرپرستے عالی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ انصاف کے حوالے سے کھل کر بات کریں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ پکے ہندوستانی ہیں ان کی قربانیوں کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق مستبیل قریب ہے وزرع اعظم نیرندر موڈی جمعہ اور کشمیر میں دو بڑی عوامی ریلیوں سے بھی خطاب کریں گے انہوں نے کہا کہ ریاسی دورے کے دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انصاف کی بات تو کی لیکن انہوں نے اس کی کھل کر وضاحت نہیں کی ریوندر اینن نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کس انصاف کی بات کر رہے ہیں کیا یہ وہ انصاف ہے جو انیس سو نبے میں بندوق کی نوک پر کھونی کھیل کھیلا گیا گزشتہ بتیس برسوں کے دوران بندوق برداروں نے وعد کشمیر میں زائد از ایک لاکھ لوگوں کا قتل کیا کیا فاروق عبداللہ نے متاثرین کو انصاف فرہم کرنے کی بات کی ہے اس حوالے سے انسی سرپرست عالی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پوری وضاحت نہیں کی رویندر اینن نے کہا کہ جہاں تک میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو جانتا ہوں وہ کھل کر بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے آدھی بات کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ فاروق عبداللہ قتل کو قتل کہیں گے اور اس کے پیچھے جس ملک کا ہاتھ ہے اس کا بھی نام لیں گے وہیں دوسری جانب سے ناظرین سابق وضائلہ قولانبی آزاد نے اپنے دورے کے آخری روز ٹیٹوال میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطات کے دوران کہا کہ سرد کے آرپار رہداری پوائنٹ دوبارہ سے کھول دیا جائیں تاکہ سرد کے آرپار تجارت بھی ہو اور ساتھی بچھڑے کمبوں کا دوبارہ ملن بھی ہو سکے انہوں نے کہا کہ ان کے دورے اقتدار میں کھولے گئے رہداری پوائنٹس کو اب بند کر دیا گیا ہے قولانبی آزاد نے کہا کہ آرپار تجارت بحال ہونے سے سرد کی علاقوں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرحام ہوں گے انہوں نے گورنر انتظامیہ سے کہا کہ انہیں پھر سے سرد کے آرپار راستوں کو کھولنا چاہیے تاکہ سردی علاقوں میں بڑھ رہی بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آرپار پھر سے ٹریڈ بحال ہو خبروں میں آگے بڑھتوئے ناظرین کو بتاتے چلیں تاریخ نے مارا جہاری سنگھ کے ساتھ انصاف نہیں کیا کا دعویٰ کرتے ہوئے سابق صدر مملکت ڈاکٹر کرن سنگھ نے آج اس بات پر زور دیا کہ جمعوں کو اس کا حق دیا جانا چاہیے اور ریاست کی دوبارہ تنظیم کے بعد اسے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ناظرین رگونات مندر میں پوجہ کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے باتشت کے دوران ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا کہ جمعوں کو اس کا حق دیا جانا چاہیے اور اب یہ ہونا ہی چاہیے خاص طور پر جب جمعوں کشمیر ایک مرکز کا ذریعہ انتظام علاقہ ہے ڈاکٹر کرن سنگھ نے یاد دلایا کہ وہ بھی 1969 سے جمعوں کے مقصد کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں جس کا اندازہ اثری ترقیب پر کتابوں اور اس وقت کے وزرع آزم جوہلال نہرو اور اندرہ گاندی کے ساتھ ان کے خطوط کے تبادلے سے لگایا جا سکتا ہے پیشنگوئی کے آئین مطابق پیر پنچال کے آر پار بالائی علاقوں میں تازہ برباری سے سفید چادر بچ گئی جبکہ شہر سرنگر سمید وادی کے دیگر میدانی علاقوں میں مستدار برش ہوئی سونہ مرک گریز اور گلمرک کے علاوہ پیر کی گلی اور زوجلہ پر تازہ برباری کے بعد سرنگر لہشارہ اور مغل روڈ پر ٹرافک کی عام درافت موطل کر دی گئی ادھر موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر محسوس کی گئی وہی محکم اسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں تک ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشوں اور برباری کی پیشنگوئی کرتے ہوئے بتایا کہ کل یعنی کہ 21 اکتوبر کی صبح سے ہی موسمی صورتحال میں بہتری آنے کا امکان ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فیلال اتنا ہی ادھر السلام